آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 924 آسان سول آئیے ساہی کی در بڑی کبھر سا پرو برو کرواتا ہوگی انتظامیہ کی لاپارواہی اور گفلت کی وجہ سے ملی الامین کولیج کلکتہ کی طولبات کا مستقبل تاریکی کی طرف جا رہی ہے اپنی مستقبل کو بچانے کے لیے طولبات نے صدر امارت کے سامنے احتزاز شروع کر دی ہے ملت کا دم بھرنے والے لوگوں کو چاہیے کس مصیبت کی گھڑی میں تولوات کا حوصلہ بنے سکول یا کسی بھی ایڈیویسن سیسن سے ٹوڑ رہے یہ ہی کمارک مائن ہے اور آج جب بچیاں سے ایک بسانت قائم کرنے ہیں کہ جب اپنا ہر اسٹرین پرسس نہیں کرتا ہے کہ ہمیں کوٹس کرنا پڑتا ہے بھلے وہ انگریزوں کو خجوڑنے سے لے کر یا کسی بھی طرح کا ہمیں اگر مانت کرتا ہے کہ ہمیں آج ہر کو پیانا کرتا ہے یہ بہت خوشی کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ان بچوں کے ساتھ ہم ساتھ سکے بھی وہاں پر ہیں ہمیں خوشی کی بات نہیں ہے اور چسی ہم ساتھ یہاں پر سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ساعدہ نہ ان کے جدوں کو پرس ہونے نہیں ہے نہ ہماری ساعدہ ہوگے ساعدہ ہم یہاں پر لے گئے جب تک بھی بچیوں کو ساتھ سہی مانشہالہ جب تک بھی بچیوں کو جو بھی دیوائنس ہیں ملی علیمین کالیج آج جہاں یہ مانورکی کا کالیج ہے جہاں سے کورسیو بچیا نہیں بلکہ جہاں بچ پریسچن ہر دن کا بچیوں کے لیے یہ بولنج جو ہے ہمیشہ کہیں کہ یہ درمازے کھولے تھے لیکن آج پہی جو اپنے بخار جنہیں اپنے ساپی پارکہ کے لیے آج اس بولنج کو سارا رکھاتے نہ ساتے ہیں آج اس بولنج میں اگریسل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے آج اس بولنج میں جو بھی بچیاں ہیں ان کے لئے گلد کو اٹا دیا گیا ہے بچیوں کو پہنے بھگے دیا جا رہا ہے بچیوں کے exam score سے وہ روپ دیا گیا ہے تو ایجے لوگوں کو میں ساتھی ہوں کہ وہ لوگ ایک کور کو ان کا نام دے سامنے آئے اور وہ لوگ پلکل ہتا دیا جائیں اگر وہ management ہے ان کو کہاں سے ہتا دیا جائیں اور نیا management جو ہے وہ قائم پیا جائے جائے ہی یہ بچیاں جانے والی جو بھی بھنشے کی جو بچی کے بچیاں ہیں سچائے دیشن ہوگا وہ دیکھو سلوٹی چلے اور آنے والی جنگریشن کو آج جتو پتنا راتھا چلے تاکہ وہ اپنے تاریل کو لے ساتھ دیتا ہے اور انشاءاللہ ضرور ہم نے کوئی ہو میں لانا کچھ نہیں کہوں گا بہت 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 یہاں میں لوگل لوگل ریٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں میں یہاں لوگل ہوں اس لیے میں اپنے لوگل جو میریے کے جو لوگ ہیں اس سے میں میں یہ اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس تعداد میں آپ آئیں اور جو جو بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ سردی کے موقع بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ہاؤس کا آفزائی کیجئے یہ میری ایلی میری ایلی کالیس کا جو شہر رہا ہے جو سمیلا ہے یہ کافی دیو پہ چل رہا ہے اور میں خوش نسمتی سے میں میری بچوں کومیٹی کا جو جو ہے وہ کومیٹی پہ میں بھی میں شامل ہوں تو میں اس پروگرم سے میں واقع ہوں تو میں یہی چاہوں گا کہ یہاں جو بھی میری بات سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بس میں یہی اپیر کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ یہاں ان بچیوں کا ساتھ کرنے کے لیے آپ آئیں کہ آپ کوم کے لیے آئیں آج کوم آپ لوگ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ادھر آئیں تاریس بچیوں کو خورگ لوگ زیادہ ہماری درمات بچین پر آئیں جہاں پڑ رہے ہیں یہاں سے وہ کشکر کس میں کی لگوие میں بگویت ہے اللہ رکعہ بے گم میں ہم جبرب posting میرا کہ ہم رکعہ پچ کسی لوگ تاج نہ رہے ہیں اور ان تمام بری اکثر ہماری مختبیل کے ساتھ پھیل رہے ہیں میں بہت اکستوز اور زیادر کے ساتھ یہ دکھئے رہی ہوں کہ کہاں گئے وہ لیڈر ہے کہاں گئے وہ شوٹ جو گھر کے لیے اس قدر اکنی شک اور باپوں سے ماتنیاں تکاتے کہ وہ لوگ ہماری مختبیل کو سجائے گے کون لے گا ہماری مختبیل کی بماد آئے ہماری والدان اپنی ہر ایک خوشی کو ختم کر کر ہمیں پڑھا رہے ہیں اتنی اندھیوں کا سامنہ پر کر رہے ہیں کیونکہ صرف ہماری مختبیل اچھی ہے لیکن کہ اکثروں کو آپس کی لڑائی کی ضرورت ہے ہم سنبا آج رو رہے ہیں وہ وقت آگیا بینوں بائیوں جہاں ہمیں خود اپنی لڑائی کرنی ہوگی ہم سنبا تنہیں بات کو کسی کی ضرورت نہیں ہی ہم خود یمزہ ہو کر یہ لیلائی ضرورت ہے اور جیتہاں سے بڑھے گے پہلے ہیں کسی 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 کبھی نیلکو کردی ہوگی ہماری ڈاوڈ کے دروازے کو بند کر سکے اور بہت خوش مک着ی جیتہاں موسیقی 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 بچیاں یہاں پروٹسٹ کر رہی ہیں یہ رات میں بھی یہاں تھی یہ رات میں بھی یہاں سوئی تھی اور صبح بھی یہاں پروٹسٹ میں بیٹھ لیا یہ جو تعداد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچیوں کی کم تعداد نہیں ہے کل تعداد اس کالج کی ساٹھ سے اندر ہے تو آپ اندازہ لگا لیجے اس کالج کا کیا میار ہے اور کیا پوزشن ہے اس کالج کی سیپ کالج میں ہو رہا ہے نہ یہاں کالج میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں نہ بچوں کو ریزالٹس مل رہے ہیں کہ بچے پاس آؤٹ ہو کر جائیں تو کون اپنے ملک کے بچوں کو کون اپنے بچوں کو اس کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجے گا یہ ان بچوں کو یہ دیکھ کر یہ ماں سمجھئے کہ ان کا پروٹسٹ بہت کمزور ہے ان کی تعدادی اتنی ہے یہ ہماری اور آپ کے ذمہ داری ہے اور ملی علمین مشن اوگنیزیشن کے جو ہمارے بچوں کے لیے آئے ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوں ان کو ہمت دے تاکہ وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ سکے یہ ان کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے بچوں کو پڑھنے کا حق ہے بچے اگزامز نہیں دے رہے ہیں کالج بند ہے ان کو سکولیشن نہیں مل رہی ہے دنیا میں سارے کالجز چل رہے ہیں سارے کالجز نکل گئے ہیں لیکن ہمارے بچوں کے ریزلٹ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں نائی ان کے اگزامز ہو رہے ہیں اگلے میں نے ان کے اگزامز ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو ممبرز ہیں لائف ممبرز ہیں ملی کالج کے ان سے گزارش ہے کہ اپنی بچوں کے لیے آئے ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئی ہے آپ لوگ فیس بک میں اتنا کمنٹ کر رہے ہیں اتنی باتیں کر رہے ہیں آج ان کو ضرورت ہے آپ وہ سڑک پہ اتر آئی ہیں آج پیچھے سپورٹ کر رہتے ہیں سامنے سے آکے سپورٹ کیجئے ان کی ہمت بڑھائیے تاکہ یہ اپنی حق کی لڑائی لڑ سکے اور اس کالجز کو بچائیے کالجز کو بچانا بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے آکے لڑیے کھڑے ہوئی ہے ان کے ساتھ ساتھ دیجئے تاکہ ان کا ریزلٹس مل سکے ان کا ایکزامز کا پورٹل کھل سکے نیو ایڈمیشنز ہو سکے کالجز چل سکے بچیاں پڑھ سکے یہاں ایک اچھا نام ہوں ہمارے کالجز کا مسلمانوں کا واحد یا ایک کالجز ہے کالکٹا بنگول میں کالکٹا میں تو آپ لوگ آئیے اس کو بچائیے پلیز ریکویسٹ ہے بچوں کا ہاتھ ساتھ دیجئے بچے رات دن یہاں بیٹے ہیں جیوٹی لگتی ہے صبح شام آدھے بچے ابھی ہیں آدھے بچے سبھا آتے چوبیس کھنٹے رہنے پچاس بچوں کا یہاں بیٹنا لگتا ہے ہم اور آپ ان کی طاقت بن سکتے ہیں آپ لوگ آئیے پلیز